تم کسی اچھے انسان کو جاننا چاہتے ہو کہ کون اچھا ہے دیکھئے آج کے سماجی اطلاع صلیق ایک میار ہوتا ہے میں نے فلاں صاحب کو بڑا اچھا سمجھا تھا لیکن ان کے ساتھ تاروار کر لیا تو پتا چلا کہ وہ کیسے ہیں فلاں صاحب کو بڑا میں اچھا سمجھتا تھا لیکن جب اس سے قریب ہوا تو پتا لے گا کہ کیسے ہیں بھائی آپ کیوں اچھا سمجھتے تھے کونسا میار تھا کس میار تھا کوئی میار تو ہونا چاہیے اچھا ہونے کا وہ میار آپ کی آنکھوں کا تھا اور آپ کے سہن کا تھا یا مذہب کا تھا تو ایک میار پڑھ رہا ہونے آج صاحب کوئی نہیں پڑھوں گا اس کو دیر ہو جائے کل باقی باتا ہوں گا ایک میار نبی فرماتا ہے کسی کو تم اچھا جاننا چاہتے ہو کہ اچھا کون ہے خیر رکم خیر رکم لے اہلے اچھا وہ ہوتا جو اپنے گھر میں اچھا بات غور کر دیں اچھا ہوئے جو اپنے گھر میں اچھا اور ہم کسی اچھا سمجھتے ہیں جو مجلس کا اچھا جو مسجد کا اچھا کوئی مجلس مہنے چھوڑتے نہیں دیکھا کبھی ہم نے ان کو گھر میں نماز نہیں بلکہ مسجدی میں نماز پڑھتے ہو دیکھے جماعت کہ اچھا آدمی موصل میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ نبی نے کسی معصوم نے بتایا کہ اچھے کا میار یہ ایک بڑا نمازی ہے اچھے کا میار یہ ایک بڑا مجلسی ہے اچھے کا میار یہ ایک بڑا مہمان نماز ہے بلکہ یہ فرمایا کہ خیر حکم خیر حکم یہ اہلے تم میں سب سے بہتر انسان ہو جو اپنے گھر میں اچھا ہو گھر کے باہر کا اچھا کوئی ضروری نہیں کہ گھر کے اندر اچھا ہو اور نبی بتا رہے ہیں کہ تمہیں چاہے وہ باہر اتنا اچھا نہ دکھائی جیرہا مگر گھر کے اندر اچھا ہو تو وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے مطلب کیا ہو گھر کے اندر اچھا یعنی اپنے اولاد کے حقوق قادر کرنے والا ماباک کے حقوق قادر جتنے گھر میں ہیں ان کے حقوق کو بڑی خوش اسلوبی سے انجام دینے والا ان کے ہم میں اچھا ہے تو وہ اچھا ہے بلکہ لفظیں بدل کر کے کہہ دوں باہر مہمان آبازی کرنے والا باہر نمازی باہر مجلسی انسان ہو سکتا ہے کہ گھر میں اچھا نہ ہو تو اس کے لئے میں اتنی کی اولادوں کا جو اپنے گھر میں اپنے خون کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ باہر کسی کے خسیلے کا کیا وفادار ہو سکتا ہے اس لئے جو ہیں اس کو گھر کے اندر سے دیکھنا چاہئے وہ جو باہر اچھا دکھائے دیرہا وہ کسی مقصد کے لیے ہوگا کسی غرض کے لیے ہوگا اور جو گھر کے اندر اچھا دکھائے دیرہا ہے وہ اللہ کے لیے اس لئے اس کے حقوق کو ادا کر رہا ہے ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہے اور یقین کیجئے اگر انہی حقوق کو ادا نہ کیا جائے تو اس نہ ادا نہ کرنے کی بنیان پر کبھی انسان کے اپنی ذاتی اعتبار سے پریشانی آجاتی ہے کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آجاتی ہے کبھی خانوادے کے اعتبار سے پریشانی آجاتی ہے کبھی معاشرتے کے اعتبار سے پریشانی آجاتی ہے یہی ظلم ہوتا ہے کہ انسان حقوق کو ادا نہیں کر رہا موز کے فرد فرد حقوق سرکار سنگر شہدہ کی صدقے میں امیت کرتا ہوں کہ ہر مہارا جوان ہماری نسد جیس بات کو لے کر دے جائے گی یقینا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ فضائل اہل بیئر ہمارے قلب سے لے گئے ہوگی مجھے بولنا ہوتا ہے کہ میں بول بھی سکتا ہوں مگر میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فضائل جسے ہم نے سن کر کے خالی خوشی ہو جائے اس کا تعلق ہمارے عمل سے نہ ہو وہاں تعریف کرنے میں آسانی ہوتی آدمی تعریف کر دیتا ہے مگر ہم نے معصومین کو ان فضائل سے نہیں پہچانا کہ ان کی بات میں کتنی فضیلت ہے ان کی باتوں میں کتنی فضیلت ہے وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے اور دوسروں کے لیے بتایا کیا ہے خدا کی قسم وہ خالی سنا کر کے اپنے کمال کو دکھا کر کے خوش کرانے کے لیے نہیں آئیں بلکہ جہاں وہ پہنچے ہیں وہ ان کو عمل کر کے وہاں تک پہنچانے کی صحیح بھی کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں تم جہاں ہو تم وہی رہو بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے رہو وہ کرتے چلے جاؤں تم بھی بلند ہوتے چلے جاؤں تم بھی بلند ہوگے اس لئے اپنے ماننے والوں کو پسٹی کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں بلکہ اس کو عمل کرا کر بلندی کی طرح لیتے چاہتے ہیں اور یہ مجلسے وہ جگہ ہیں جہاں آ کر کے ان زمانے میں یقین ان امام حسین کے نام پر دہے باتوں میں اثرات پایا جاتے ہیں اور ہم دعا کریں گے خاتن جنت جو آپ اپنے بچے کے اپنے بیٹے کے مجلسوں میں آتی ہیں خاتن جنت ہماری زبان میں اثر دیجئے اور سامین کے قلب کو وسیع بنا دیجئے کہ آپ کے لال کے بعد جگہ پر مجلسے چلی جائے اور یہ سچے حسینی بنتے چلے جائیں سلام پر محمد و آلے محمد پر سلام پر محمد و آلے محمد پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزادی جتنا چاہتی تھی آپ سنتے رہتے ہیں یقین کیجئے جتنا چاہنے والی شہزادی تھی ہر ماں اپنے بچے کو چاہتی ہیں اور بے انتہا چاہتی ہیں لیکن اس رشتے کو اگر ہم جناب زہرہ کے اعتبار سے امام حسین کے نسب سے دیکھیں تو یقین کیجئے میں یہ دو جملے کہہ رہا ہوں اور تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شہزادی کا وہ وقت جب آیا ہے جب آپ سنتے رہتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات نے غصر و کفن دے کر کے اپنے بچوں سے کہا ہے کہ اپنی ماں سے وقصد ہو لو تو ناسخ و تواریخ میں جملہ ہے کہ حسینی بنتے ہیں تو جناب امام حسین ماں کے سر سے گزرتے ہوئے ماں کے پاؤں کے پاس آگیا اور آنے کے پاس اپنی آنکھوں کو ماں کے طلبے پر رکھ دیا اپنی آنکھوں کو ماں کے طلبے پر رکھا اور کر کے کہا ماں آپ کا حسین آپ کو بولا رہا ہے اور آپ مجھے آواز نہیں کریں یہی وہ لمحہ تھا کہ جیسی امام حسین نے اپنی ماں کو یہ جملے کہیں کہ مادرِ ارامی آپ کا حسین آپ کو بولا رہا ہے اور آپ جواب نہیں کریں بس ہی جملہ شاید ختم نہیں اپا کر کہ بندے کپن ٹوٹ گئے بندے کپن ٹوٹ گئے اور دونوں ہاتھ بلند ہوئے آہ میرے لال میرے حسین میرے سینے سے لگ جا میرے سینے سے لگ جا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا خالی تذکرہ کیا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چھوڑ رہے تھے لنگر لبزم بخور کیجئے گا علیہ وسلم انشاءاللہ پھر قلب روئے گا پھر دل روئے گا بلکہ جب یہاں سے جا ایک لمحے بھی کبھی بستہ پر بھی جانے لگے تو سوچیں میں سکھ کر کے آئے کیفیت کیا دی تو سونے سے پہلے بے گرے کبھر یانسو کیا جائیں گے یفیت کیجئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جے کا ذریعہ بن جائے گا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وہ لما تھا جب شہدادی نے بلایا تھا اور بندے کفل ٹوٹ گئے تو رہا ہاتھ پھیلا لیے تھے اور جب امام حسین مدینہ چھوڑنے لگے ہیں تو ہم دیکھا روایت میں روایت موجود ہے کہ آپ جب مدینہ چھوڑنے والے ہیں تو اپنے بھائی کی بھی قبر پہ گئے ہیں آپ اپنے نانا کی بھی قبر پہ گئے ہیں اور آپ اپنے مادرے دیرامی کی قبر پہ گئے ہیں لیکن روایت ملتی ہے کہ جب اپنے نانا حسین اپنے نانا رسول کے مدار پہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ پدام اٹھاتے ہوئے گئے ہیں اور جا کر کے تاجی سے قبر پر اپنے اپنے رخصات رکھ کر کے سو گئے تھے اور خواب نانا کو دیکھا تو یہ اتنی خواہش کی تھی کہ نانا کیا ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ قبر میں آجا ہوں مجھے قریبت کو نہیں بیان کرنا ہے بھائی کے پاس پہ ایسے ہی کہا لیکن جب ماں کے قبر کی طرح بڑھنے لگے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے بڑی جلدی جلدی دوک کے دوک کے لگے دوک جیسے کوئی بچہ جو ہے دوسرے دے اپنے ماں کو نہ دیکھے ہونا کہیں ماں کو دیکھے ہو کیسا دوڑ کے جاتا ہے کیسا دوڑ کے جاتا ہے ایمان حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے قبر کی طرف جا رہے ہیں تو دوڑ کر کے گئے ہیں جیسے کوئی بچہ ماں کے محبت میں دوڑ کے جا رہا ہے اور جا کے ماں کے قبر کو ایمان حسین صلی اللہ علیہ وسلم ایمان حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا کہیں کوفے سے لوگ آنے والوں سے پوچھا بھائی تمہیں کوفے کی کوئی خبر ہے ایک آنے والے نے آیا جب ایمان نے اسے پوچھا کیوں کو کوفے کی کوئی خبر ہے کہا مجھے خبر ہوتا ہے مگر میں یہاں نہیں بتاؤں گا لیکن مرنے والے کی زوجہ سن لے اور اسے صبر نہ ہو سکے لہذا دور بتایا براہ راس لہذا دور لے کر کے گئے دیکھ میں جب دور لے کر کے گئے ایک مطلبہ کہا میری یہاں کھو میں دیکھا ہے کہ مسلم کے پاؤں میں رسن پاؤں کر رہا ہے مسلم کے پاؤں میں رسن پاؤں کر رہا ہے کہیں چاہ جا رہا ہے امام حسین نے خبر سنی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا عَلَىٰہِ جو نے کہا ماما حسین آئے ہیں خیمے میں آ کر کے بہن زینب کو بلایا بلا کے کہا بہنا ذرا اصلا یتیمہ مسلم کو بلا دو یتیمہ مسلم آئی ہیں اپنے زانوں کو بیٹھایا زانوں کو بیٹھانے کے بعد دستشف قط پھیرتے رکھیں دستشف قط پھیرتے جارے بچی تھوڑی بڑی ہے اور یہ دستشف قط سے سمجھ گئی ایک مطلبہ سر اٹھا تھا کہ کہا مولا حسین آپ تو وہ کام کریں جو یتیموں کے ساتھ مجھتا ہے کیا میرے بابا کی خیر ہے میرے بابا کی خیر ہے آپ نے جمعہ کا بیٹا اب آج کے بعد سے حسین کو بات کی جگہ سمجھنا میں سننا تھا کی بیٹی نے زانوں چھوڑا دور کے گئی اممہ ہم یتیم ہو گئے بابا مارے گئے بابا نے مطلبہ سنا رونا شروع کیا جنابِ مسلم کی بیوی حضرتِ عباس کی بہنٹی رو گئیا جیسے ہی بھائی نے بہنٹی رونے کو سنا آ کر کے کہا ابھی عباس زندہ ہے بہلا آگر کیوں رو رہی ہو بہلا نے کہا مجھے اعتبار ہے بھائی تمہاری کوفہ پہ اعتبار ہے بھائی مگر میں رو رہی اس لیے رہی ہوں کہ میں نے مسلم کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے میریتے تھے ارے نہ جانے میرے دونوں لال کوفے کی کنگلیوں میں ہوگے انہیں پانی ملا ہوگا یا نہیں ارے ماں کا دل تھا روتی جا رہی دیں لیکن کوئی زینب سے پوچھیں ارے دونوں بچے شہید ہونے کے بعد بیوییہ نہیں کیا اللہ 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 محمد اس مقصر سے ہمارا کو قبول خمال ہے ہمارے ہاں سنکر مالے جیکر ہمارے دہ رہنا ہے نائی فرمان ہے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنی مومناتی بیمار ہوں انہیں شکر قابل و حضی لیکن نائی فرمان محمد و آل محمد کا واسطہ امرو یا پردگارہ دنیا میں جہاں کہ منتبان ہمیں بیٹھ رہے ہیں انہوں کی تو آپ وروں کی حفاظت فرمان ہے محمد و آل محمد محمود علی محمد کا واسطہ امعبور امر اللہ ریوارگاہ ممعصومین کا واسطہ حمدل زہرہ کے دور دن جل ظہور فرموام فرام ستون کیا محمود علی محمد کا واسطہ محمود علی 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 محمود موسیقی موسیقی موسیقی